لگ گیا تھا لیکن آج میں اس کے لئے لے لے آیا ہوں یہاں سے پائپ تو بھائیے کٹ کے دے دو اسی فٹ ٹھیک ہے تو میں یہاں سے پائپ لے کے سیدھا جاؤں گا زو میں نے گوشت بھی اٹھا لیا اور اگے سے میں نے گاس وغیرہ بھی اٹھا لیا میں برطن لے جاؤں گا اپنے کیٹس کو ڈائٹ دینے کے لئے اور ڈو کو ڈائٹ دینے کے لئے تو اس کے برطن نہیں ہے شکر ہے میں مجھے یاد آگئے تو میں یہاں سے برطن وغیرہ بھی لے لے رہا ہوں یہاں پہ ابھی کٹ رہا ہے بھائی نے میں نے جتنا بتایا تھا وہ سارا نکال دیا اس تو آج ہمارا زو میں بہت زیادہ کام ہونے والے ہیں اس سائیڈ پہ میں کڈیا بھی بنا رہا ہوں تو مزدور آ گیا مستری بھی آ گیا میں نے اس کو بولا بھائی مجھے سب سے پہلے یہاں نا مرغیوں کا سیٹ اپ بناو تو میں نے اس کو پکچر دکھا دیا اگر آپ کو سمجھ آ رہی ہے یہ میں نے کہا پہلے آپنا بریڈنگ کے لیے یہاں جگہ بناو اور اس کے بعد یہاں پہ پیجن وغیرہ سب کے لیے میں نے اس کو آرڈر دے دیا تو آج یہ کام بھی ساتھ ساتھ ہوتا رہے گا اور ہمارے دیواروں کا کام بھی آج کمپلیٹ ہو جائے گا ٹومی کے اور کوئی کام نہیں جب بھی میں آتا ہوں بس میرے پیچھے لگ جاتا ہے کہ مجھے ڈائیٹ دے دو ٹومی آپ سے دو منٹ دن دیزار نہیں ہوتا ہے ہاں ٹومی سے تو مانو اچھی ہے یہ آرام سے بیٹھی ہوئی ہے نہ کچھ بول رہی ہے نہ کہہ رہی ہے چلو مانو آپ ویٹ کرو آپ کا بھی ڈائیٹ تیار ہو رہا ہے ٹھیک ہے دوستو گبر اور ہیرے سے میں بہت زیادہ تنگ ہوں یہ سارا دن لڑتے رہتے ہیں میں اس میں مجبور ہو کہ ان کو نہ الگ الگ بن کرتا ہوں یار آپ لوگ یہاں کھیلا کرو کیوں آپ لوگ لڑتے رہتے ہو کیا مسئلہ ہے اور دوستو روم والی سائیڈ پہ تو میں کلر کرنے والا ہوں تو میں نے سوچا کیوں نہ ٹھیک یہ جگہ بھی میں وائٹ وائٹ کلر کروں تو بہت ہی پیارا لگے گا یہاں پہ بھی وائٹ وہاں پہ بھی وائٹ وہاں پہ بھی وائٹ پھر آپ لوگ دیکھنا انشاءاللہ دوستو بہت ہی خوبصورت لگے گا ہمارے حضور اسلام علیکم دوستو تو کیا حال ہے ٹھیک ہو تو آج نہ ہمارے دیواروں کا کام مکمل کمپلیٹ ہو جائے گا اور اس سائیڈ پہ میں نے مستری انکل کو سمجھا دیا وہ اس سائیڈ پہ کام ہو رہا ہے تو اس کے بعد ہم نے سارے اس جگہ کو کلر کرنا ہے اور اس کے بعد یہ ٹری وغیرہ یہاں تک میرا یہاں پہ بھی میں نیچے تک پورا وائٹ تو بہت ہی پیارا لگے گا ہمارا زو میں بہت سارا کام ہو رہا ہے بس آپ چینل کو جلدی سے جلدی لائک شیئر سبسکرائب کرنا مت بولنا تو اس سائیڈ کی دیوار تو بالکل کمپلیٹ ہو گئی ہے صرف ایک دو بند رہتے پتہ نہیں ایک دو انٹے رہتے ہیں اور یہ سائیڈ بھی آج جلدی کمپلیٹ ہو جائے گا اس کے بعد میں نے مستری انکل کو بتا دے کہ آپ نے مجھے آج ریبٹس کا ہاؤس بنا کے دینا ہے مطلب کیری بنا کے دینا ہے اور اس کے اندر آپ نے مٹی ڈالنے آج لازمی اگر یہ کام جلدی ہو گیا تو آج میں پھٹ مارکیٹ جاؤں گا ریبٹس لے کے آنگا کشمش آپ یہاں کیا کر رہے ہو آپ ادھر آ جاؤ وہاں پہ جو ایک کام ہو رہا ہے آپ ادھر آج لگ جائے گی چوڑ لگ جائے گی جاؤ اس سائیڈ پہ کل اپنے دوستوں کے ساتھ جاؤ 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 تو دوستو یہ جگہ اب بھی میں آپ کو بتاتا یہاں سے لے کے یہاں تک پوری ایک بڑی کیری بنا کے اس کے اندر مٹی ڈال کے ہمارے خرگوش وہاں بچے بھی دیں گے اور بہت خوش ہوں گے اب میں جو پائپ لائے تھا یہاں پہ لگا رہا ہوں موٹر پہ تو اس کے بعد میں نے موٹر سٹارٹ کرنی ہے اور پورے زو کو میں نے پالی لگانا ہے یہاں پہ موٹر کا بٹنیں میں لگا دیتا ہوں اور وہاں سے پانی آنا سٹارٹ ہو جائے گا آجاو 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 میں اتنا زیادہ پائپ لائے پانی میں آنے میں اتنا ٹیم لگیا یہ دیکھو اب آگیا ٹری کو میں ہر روز پانی دیتا ہوں ہوتا کی آباد رہے تندرست رہے خوشحال رہے دوستو مجھے چاچا جی نے بتا دیا آپ کا ہرہ پھر لڑنے گیا جب میں آیا ہوں میں نے دیکھا ہیرہ ہوں گبر کے اوپر یہاں کیج پہ چڑھا ہوا ہے یار میں تو تھنگ آگیا قسم سین لوگوں کو یار کیا مسئلہ ہیرہ آپ کیوں لڑتے رہتے ہو جا وہاں چلے ہو جا اتنا بدماش تو میں نے زندگی میں نہیں دیکھا ہے دوستو ہماری مانو بھی بہت بدماش بن گئی یہ بھی آج کل باہر چلی جاتی ہے مانو تو باہر کیا کرنے گئی تھی ہاں باہر نہ جایا کرو ٹھیک ہے تو آج میں راستے میں گاس لانا بھول گیا پھر میں نے جایوید کو بولے جایوید آپ جاؤ گاس لے کیا میں لانا بھول گیا تو یہ جایوید پہنچ گیا ان کو نا اپنی جگہ پہ دے دو ٹھیک ہے یہ دیکھو سارے پہلے سے آئے سارے پہلے سے آگا ڈکس بھی گاس کھا رہی ہے تکیر لگائی ہے یہاں سے لیکن یہاں تک یہ بہت بڑی کیری بنیوالی ہے جس میں ہمارے ریبیٹس بہت خوش رہیں اس سائٹ پہ ہمارا کڑیوں کا کام بھی شروع ہو گیا مستری آنکل لگ گئے میں نے اس کو بولا بھائی آج جلدی سے جلدی پہلے دیوارے کڑی کرو اس سائٹ پہ تو اس کے بعد پھر ہم اس کی چت لگے دوستو جایوید سے پوچھتے یہاں پہ کڑیوں کا کام صحیح رہے گا نہیں رہے گا جایوید صحیح نہیں ہے یہاں پر تو بڑا سکون سے رہیں گے نا جانور وغیرہ بہت بہترین جو سسٹم ہو گیا چلو ٹھیک چلو دوستو جایوید کو بھی یہ پسند ہے تمہیں جایوید بھی خوش ہے سمجھو میں بھی مارے ریبیٹس کا گھر کا کام بھی شروع ہو گیا کوئی یہاں آنکھیں سو رہے ہیں مزدوروں کا کام کرنے ہی نہیں دے رہے ہیں سونو تو کیا کر رہے یہاں پہ چلو یہاں خوش ہو تو بیٹے رہو ٹھیک ہے میں آپ کو ڈسٹرپ نہیں کروں گا اور کشمش تو صبح سے گاز پہ لگا پڑا ہے پتہ نہیں اس کو کتنے بھوک لگی ہے اور دوستو اب بھی میں جاؤں گا پیٹ مارکیٹ بھی میں نے جانا ہے اگر وہاں مجھے کوئی چیز ملا تو وہ میں لے کے آنگا کیونکہ ہمارا کھوڈیا اور ریبیٹس کا گھر تو آج کمپلیٹ ہو جائے گا آلیڈی میرے پاس بہت بڑی جگہ ہے مجھے چیزوں کی رکھنے کی کوئی بھی ٹینشن نہیں ہے دوستو ہم جا رہے پیٹ مارکیٹ کے لیے میں پیٹ مارکیٹ پہنچ گیا ہوں اور یہاں پہ میں نے دیکھا مور ہے مور بھی میں نے لینے لیکن اس سے پہلے اس کا گر شر بن جائے پھر انشاءاللہ میں مور لے جاؤں گا یہاں پہ بھی کڑے یہاں پہ بھی انشاءاللہ ابھی تو ان کا موسم ہے ٹیل شیل نہیں آ رہی میں نے اچھے اچھے مور لینے پہلے اس کے میں گر شر بنا لوں اس کے پر یہاں پہ چکور بھی ہے یہ بھی مجھے بہت پسند ہے لیکن یہ میں کسی اور دن پھر لے جاؤں گا دوستو میں آیا ہوں ایگل کے پاس کیا لے بھائی ٹھیک ہو یار کوئی اچھا سا ایگل نا منگوا دو میرے چلو بھائی چلو دوستو میں نے بھائی کو بتا جیسے ہی کوئی اچھا ایگل آیا گا مجھے ایگل کی بہت ضرورت ہے اوہ بھائی صاحب اتنے زیادہ توتے سارے جنگلی ہیں دوستو ابھی ہم پہنچ گئے سلیم بھائی کو تو آپ جانتے ہوگے سلیم بھائی کیا حال ہے ٹھیک ہو سلیم بھائی آج ہمیں کچھ دے دو تاکہ ہم یہاں سے خالی ہاتھ نہ جائے پوری مارکٹ میں کچھ بھی نہیں ملا انشاءاللہ آپ کو ملی فلاور کے بچے دیں گے مرگی کے فینسی یاد کریں گے جب چینل پر چلیں گے اور بھی کچھ دے دو اور اس کے علاوہ میں آپ کو بھٹک کے جوڑے دوں گا چار بڑے حسین اچھا ہاں بہترین چیز نیل سرنا رہے ہیں اور نیل سر مادی بھائی یہی دو چیز ایک کتا رہا ہے بڑا مزیدار آپ کو دکھائے گا ہاں کتا لازمی چاہیے سلیم بھائی ہمیں کیا دے رہے ہیں اب یہ دکس لے جاؤ یہ بچے انڈے دیں گے نا سلیم بھائی چلو چلو اور یہ مینی فلاور کے بچے ہیں انشاءاللہ یہ بھی دو مہنے تیار ہو جائیں گے ہاں یہ بھی دو مہنے تیار ہو جائیں گے یہ پانچ یہ سلیم بھائی نے پورے جوڑے ڈالنا سہی ہے جوڑے ہی بڑھا ہے سپیڈ زیادہ ہے سلیم بھائی یہاں پکڑنا ہے بھائی سلیم بھائی نے پارسلی فل کر دیا چلو بھائی اور اب یہ میں آپ کو دکھاؤں یہ بہت پیار ہے یہ مجھے بہت پسند ہے سلیم بھائی نے میرا دلی خوش کر دیا اتنی چیزیں دے دیا ابھی ہم جا رہے زوپ ہے ہماری ساری چیزیں پیک ہو گئی تو مارکیر سے جاتے وقت میں نے کیا دیکھ لیا یہ اب دیکھو یہ بلکل ٹومی کی طرح ہے ہمارا ٹومی جو ہے نر ہے اور یہ مادی ہے میں نے بھائی کو بتا دیا بھائی ابھی ہمیں دے دو ہاں ادھر چھوڑ دو ہاں یہ مادی ہے ہمارا ٹومی اس کے ساتھ بہت کلے گا ادھر بلکل ٹومی کی طرح ہے یہ اب دیکھو چلو اس پہ بھی ڈالو بھائی اس کے لئے دوستو ہم نے سارا سامان لے لی ابھی ہم جا رہے ہیں تو کلر کا کام آج نہیں ہو سکتا کلر ہم انشاءاللہ کل صبح سویرے سٹارٹ میں گوش لے رہا ہوں اپنے ٹومی کے نیو فرینڈ کے لئے مجھے لگ رہا ہے وہ بہت بھوکا ہے یہاں سے بھائی گوش دے رہا ہے اور وہاں جا کے میں نے اس کو بوائل کر کے دے اپنے زو اور مزدوروں کو میں نے بولا تھا بھائی جب تک کم نہیں آتے آپ دروازہ بند کر کے اپنا کام کرو کیا پتہ ہمارے سارے جانور باہر نکل ہے یا گم ہو جائے تو ابھی ہم اس کو بجاتے اور دوستو آتے ہی یہ دیکھو کالو اور ٹومی 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 ادھر آو آج ہم آپ کا دوست لیا ہے تو اب دوستو میں ٹومی کو اس کی دوست دکھاتا ہوں ٹومی دہا آدھرا 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 یلو آپ کا دوست یلو 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 ٹومی آج کال نہیں آ رہا یہ دیکھو دوستو یہ کتنا فرنڈلی ہے یہ ٹھومی سے بھی زیادہ مجھے میرے ساتھ کیلتا ہے ٹھومی آج کل نہیں آرہے دیکھو ٹھومی درہ ٹھومی درہ نہیں ٹھومی تو اب میں ڈکس کو نکالنے والا ہوں اور ایک مرغی بھی اندر ہے یہ بہت زیادہ تنگورہ میں انس کو جلدی نکال دیتا ہوں چلو آجاو آجاو چلو 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 اپنے نئے گھر میں چلو جاؤ 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 یہ یہاں کتنے خوش ہو گئے دیکھو کتنے خوش چلے گئے سارے اور اب میں نکالنے والا ہوں میری فلاور کے بچے جو کے بہت پیارے ہیں مجھے ڈر ہے کائی بڑے اس کو مارے نا یہ دیکھو کیسے چپے پڑے جاؤ 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 آجا آپ یہ آپ کا گھر ہے جاؤ چلو 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 آجا یہ آپ کا ذو ہے ٹھیک ہے یہاں کلتے رو خوش رو جوید جوید ایک کام کرو گوشنا بوائل کر کے لیا ٹھومی کی دوست کو دینا ہے ٹھیک ہے دوستو ابھی ہم ٹھومی کا جو نیو دوست لائے تو آپ نے کمنٹس میں نام بتانا یہ فی میلے تو آپ نے کمنٹس میں نام بتانا ہے اور ابھی اس کا گوشت بوائل کر کے آ جائے گا تو یہ کالے گا بہت زیادہ یہ ویک ہوا پڑے اور یہاں پہ ہمارا کھڑیوں کا کام بھی آدھے سے زیادہ ہو چکا یہاں سے دیوار اٹھ چکی اور اس کا شیڈ میں بتا دوں دوستو بلکل اس سائیڈ اس طرح ہوگا اگر آپ کو سمجھ آ رہی ہے اس کا یہ شیپ اس طرح ہوگا اور یہ چھے چھے فوٹ کی تین کڑیاں اور دو اس سائیڈ پہ اگر ہماری کوئی مرگی کڑک ہو گئی ہے کوئی اور چیز تو ہم وہاں آرام سے اس کو بٹا سکتے انڈوں پہ میں یہ فلاور بہت پیار ہے مجھے اتنے پسند ہے یقین کرو اور یہ سارے ایک ساتھ کھیل رہی ہے تو میں نے تو چومی مانو اور وہ ہمارا کالو جو ساتھ گر والے کا ڈوگ اس کو میں نے چکن کھلا دی دوستو یہ اب میں دے رہا ہوں ٹومی کے نیو فارٹنر کو اور مجھے لگ رہا ہے اس کو بہت زیادہ بوک لگی ہے ہمارے کڑیاں اس طرح بننے والی جو آپ شیڈ دیکھ رہے ہیں اوپر سے اس کی پھول چتا جائے گی یہاں درمیان سے جالی اٹھے گی اور اس سائیڈ سے بھی جالی اس سائیڈ پہ میں دور لگانے والا ہوں اور اوپر سے پھول پرستر ہوگا بارش کا بھی کوئی مسئلہ نہیں یہ جگہ میں نے پھول انچی کرا دی اگر بارش ہو بھی گیا تو کوئی مسئلہ نہیں جو کلر کا کام ہے وہ انشاءاللہ کل ہو جائے گا کل میں نے یہ سارے درختوں کو کلر بھی کرنا ہے وائٹ کلر اور یہ جو سارے روم کے آپ آگے نیچے اوپر تو یہ سب کو انشاءاللہ میں کل کلر کروں گا اور ہمارے لو برڈ بہت زیادہ بول ہے یہ یہاں بہت خوش ہے تو مجھے امید ہے انشاءاللہ یہ یہاں انڈے دیں گے ہمارے لکیا کبوتر تو نیچے آتے نہیں ابھی پھر اوپر چت پہ چلے گئے یہ آج کل نیچے آتے ہی نہیں یہ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے ہمارے کیری کا کام بھی کمپلیٹ ہو چکا ہے اور ہماری نئی ڈکس کہاں ہی کڑی ہے چارپائی کے نیچے یہ پورا ایک جنڈ ہے جہاں بھی جاتے سارے جاتے ہی ابھی جو میں مارکیٹ سے مرغی اور پانچ مینی فلاور کے بچے لائے ہوں وہ ہمارے مینی زو کے باہر ہی بیٹھ گئے یہاں مٹی میں کیل رہے یہ یہاں بہت خوش ہے دوستو نام تو میں نہیں رکھ سکتا جو مجھے زیادہ پسند ہے وہ یہ والا ہے تو آپ نے اس کا نام بھی کمنٹس میں بتانا ہے اچھا سا یہ والا ہے یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں ہمارے کبوتر یہاں بیٹھ گئے مجھے لگتا یہ ایک دن پکے چلے جائیں گے پکے پکے چلے جائیں گے جہاں ان کی حرکتیں ہیں یہ ابھی زو سے باہر ہی نکل چکے ہیں میں زو کے باہر کڑا ہوں اب دیکھ سکتے ہو اور یہ یہاں پہ بیٹھے ہیں دوستو ہمارا زو کا یہ سائیڈ رہ گیا اور سارے ہماری دیوارے کمپلیٹ ہو چکی ہے مکمل اس کے بعد ہمارا ایک ہی کام رہے گا اس کے اوپر تار لگائیں گے مزدور مستری بھائی جائے کہ آپ یہاں کانچ لگا دو دوستو ہمارا کڑیوں کا کام یہاں تک پہنچ کی ہے ابھی مستری روٹی کانے بیٹھ گئے اور جائے سے روٹی کائیں گے اس کے بعد دوبارہ کام سٹارٹ کریں گے اور دیوار کا کام بھی توڑا سے رہ گیا وہ بھی آج کمپلیٹ ہو جائیں گی تو بس دوستو آپ اسی طرح سپورٹ کرتے رو مجھے بہت خوشی ہوتی جب آپ ہمیں لائک کرتے ہو شیئر کرتے ہو اور میری چینل کو سبسکرائب کرتے ہو اور اچھے اچھے کمنٹ کرتے ہو چیتی آج کی ویڈیو امید آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئے ہوگی چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کرنا مطبولنا ملتے ہیں نیکسٹ والی ویڈیو میں آج کے لئے اللہ